جی تو ناظرین آجے کاشف حباسی اور حنیف حباسی کے درمیان شدید بحیث ہوگی تو آجے پہلی ویڈیو دیکھیں اور پس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں دیکھیں پاکستان جو ہے نا ایک ایسے خطے پر موجود ہے جس کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے پاکستان جب بھی ٹیک آف کرنے لگتا ہے جتنی سہیونی طاقتی ہیں وہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں انویسمنٹ کرتی ہیں میں بتا رہا ہوں نا ابھی بتا رہا ہوں مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کر رہا ہے انتخابات کے دھاندلی کی بات ہی نہیں ہے میری بات سنیں کون سپورٹ کر رہے ہیں سننیں کون سپورٹ کر رہے ہیں سارے اتنی بات ہے تو مجھے بتائیں یہی جو پاکستان امریکن پولٹیکل ایکشن پارٹی ایکشن کمیٹی ہے اس نے کیا غزہ کے لیے کوئی ریزولیشن پاس کرانے کے لیے لابنگ کی بڑے دو نمبر لوگ ہیں سار غزہ کے مسلمانوں کے لیے سننے دو نمبر لوگ ہیں نہیں کشمیر پر نہیں بات پوری کروں گا کشمیر کے مسئلے کے اوپر انہوں نے کی لابنگ کی نہیں کی نا تو آج ہم ایٹمی طاقت ہونے کے وجہ سے اگر دنیا کے گولڈ سمیت پورا جس نے پاکستان کے خلاف اپنی سہونی طاقت یہودی مال پیسہ جو عشد شریف آپی کے چینل سے تھے جنہوں نے خود میرے پاس ابھی ویڈیو ان کی موجود ہے جس میں انہوں نے ازرائیل کے ہندوستان کی فنڈنگ کا ذکر کی ہے پی ٹی ای کا چلے انہیں کو مان لیں آپ اب میں اسی فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ فنڈنگ آ رہی ہے اور صرف پاکستان میں انارکی پیدا کرنے کے لیے ایک انسٹیوشن کو اس بھی یہ فوکس کیا جا رہا ہے اس نے انسٹیوشن کہا سے آگیا وہی یہ انسٹیوشن ہے میں بتاتا ہوں کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا اصل اصل ایشو کیا ہے آپ کے پاس ایٹمی قوت ہے آپ کو پتہ ہے دشمن کو سویونی طاقتوں کو پتہ ہے کہ اس کو سمالنے والے لوگ کون ہیں ان کو جتنا کمزور کیا جائے گا سنتے جائیں تو پھر آپ کیوں روز کہتے ہیں ٹیلی ویان کے اوپر روز کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر پھرے پارلیمنٹ کے اندر کون لیتا ہے ایس ای کا نام کون ڈالوں کا ذکر کرتا ہے کیا بات کرتے ہو کاشیف آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے دو منٹ مانگے تھے ہو گئے مجھے یہ بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تحقیقات کر لیں بلکل ٹھیک ہے اس میں آپ اس کو سہونی طاقت یہ تو آپ کے اپنے طالبات ہیں یہ تو آپ میری بات سنیں بڑے انمیسمنٹ کی ہے اس سہونی طاقت میں یہ باقی لوگ کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں انتخابات کی دھاندلی کے بارے میں آپ ہی کے پرانے رفقات ہیں جو پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے سن لیں سن لیں سن لیں انتخابی دھاندلی نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے جب پاکستان کے عوام نے ان کو اوپ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے عوام سے غداری ہے دو تھرڈ سے بھی زیادہ مجوریٹی سے ہارے ہیں یعنی عمران خان دو تیائی اکثریت سے دو تیائی سے بھی زیادہ سے جیتا ہے میاں صاحب اپنی سید جیت گئے تھے تو سو فیصد ہار گئے تھے ستر ہزار ووٹ بڑھائے گئے ہیں ان کے کم از کم پاکستان کے تاریخ میں اتنی بڑے رگنگ کبھی ہوئے میں نہیں مانتا یہ بکٹر الیکشنز ہے یہ رگٹر الیکشنز ہے یہاں بکٹ سے بڑے گئے ہیں جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ متنازہ رہے ہیں لیکن اب کی بار متنازہ ترین تھے اب آج صاحب یہ تو بڑی باری انویسمنٹ ہے آپ کی ساری اپوزیشن لگی بھی ہے میری بات سنیں مولانا فضل رحمان صاحب میرے بزرگ گئے ہیں بڑے قابل احترام ہیں آج بھی انہوں نے آخر میں تقریر میں جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ ایک عالم دین کے شیانہ شان نہیں ہیں آخری الفاظ جو ان کے تھے اس کے علاوہ ان کو غصہ ہے اور لڑائی ان کی کن کے ساتھ ہے جو انہیں مولانا ڈیزل کہتے رہے جو انہیں گھالیے دیتے رہے جو انہیں کرپٹ کہتے رہے ان کے ساتھ تو ملاقاتیں کر رہے سنیں وہ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے میری اگر کسی کے ساتھ یہاں ذاتی دشمنی کی حد تک بات ہوگی کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہوگی تو میں اسے تکرمی کروں گا ساروں نے پیسے پکڑے ہوئے سنیں نہیں پیسے نہیں پکڑے ہوئے آپ تو کہہ رہے ہیں سازش ہے وہ سارے بھی کہتے ہیں یار میری بات تو سنیں ہر بندے کا الہدہ الہدہ کیس ہے ڈسکس تو کر لو ان کی لڑائی ہے کے پی کے اندر اگر کپک کی لڑائی ہوتی تو پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے میری بات تو پھر ان کا پنجاب میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہے ہم نے سیٹے دینی گی سیٹے انہوں نے جیت کے لینی جینا جیتنا انہوں نے پی ٹی آئی کے معافلے میں تھا جیت گئے نا پھر بھی ایلٹ اچکزئی محمود خان اچکزئی جماعت اسلامی پہلے مولانا کو ختم کرلے پہلے مولانا کو ختم کرلے سر ایک کے کر کے جواب نہیں دے سکتے سارے کہہ رہے دھانی ہوئے ایک سیکنڈ حضرت دوزار اٹھارہ کے ایلیکشن کے بعد میں ذرا سنا بڑی خوشی ہوتی ہے اکیلے پروگر نہیں تو خود ہی کرنا تھا سنیے نا سر چلائیں ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے تحریک چلائیں گے بوٹ کی چھوڑی کا حساب لیں گے چاندی زدہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہم دوبارہ انتحابات کرانے کے لیے جو الیکشن رگ ہوئی ہے اب ہم نے پروگرام کس پہ کرنا ہے پہلے درہ آپ میں صرف آپ کے آرگومنٹ سن ہوں کہ آپ کہتے ہیں اگر یہ تنقید کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں ہم نے تنقید کی تو ٹھیک کی مجھے اپنے موقع پر بات تو کرنے دینا دیکھیں پی ٹی آئی نے مان کے نیش اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں پی ٹی آئی مان کے اس الیکشن کو کے پی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی مان کے مولانا فضل الرحمان مان کے نیش اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اچھے گزیر صاحب اس الیکشن کو مان کے تحفظات کے ساتھ یا تحفظات کو چھوڑو نہ اگر تو یہ دھاندلی زدہ ہیں تو بھئی لڑائی آپ نے لڑنی تھی ان کے ساتھ جو آپ کو گھنیے دیتے تھے تو بیورج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جب سے حکومت ہٹائی گئی ہے اور اس کے بعد سے دو دھائی سالوں میں جس طرح کی فستہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ اور پورے پاکستان کے ساتھ کی گئی ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے اس کے باوجود یہ نشائی جو ہے یہ پوڈری یہ آ کے تو کس قسم کی باتیں کار رہے ہیں بارال آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے کاشی فباسی نے اس کی اچھی بلی کلاس لیا ہے اور اس کو بول نے نہیں دیا تو یہ جتنا مرضی کہہ لیں دیکھیں باتوں سے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہوتا ہے جب آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں ایسے ٹھیک کبھی بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک شیئے اور سبسکرائیب اپنے رائے کا ازار کمنٹ باک میں زور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے نافذ